جی سر ہم اس وقت جو ہے پی ایس ایٹی فائف کے امیدوار مجلس حوادت مسلمین پاکستان سابر مران براہ پی ایس ایٹی فائف کے پاس ہیں ان کا موقف جانیں گے کہ یہ جو جرنل الیکشن دو ازار چوبیس آ رہے ہیں اس میں عوام کے لیے یہ کیا چیز لیں جی سر آپ اپنا موقف دے عوام کو تاکہ ہم آپ کا یہ موقف عوام تک پہنچائیں کہ آپ جو ہے عوام کو کیا ڈیلیور کریں گے جیتنے کے بعد میں سب سے پہلے ڈیفائن نیوز کی ٹیٹی کا بہت چکر گزاروں کی کو ہمارے الیکشن آفیس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا منشور یا اپنی بات عمام تک پہنچا سکتا سب سے پہلے میں قائد عویدت علامہ راجہ ناصر عباد صاحب اور اپنی پوری قیادت کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مجلس عویدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ سکوں میں بہت مشکور ہوں اپنی پوری قیادت سکتا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ دو ادھار دو سے لے کے دو ادھار اٹھارا کے الیکشن تک پاکستان کی اس پارٹی یہاں برسر اقتدار رہی اور عوام کو کیا ڈیلیور کیا کہ عوام کی حالت بری سی بری ہو گئی بلشن حدید کی میں مثال آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ انیس سو اٹھاسی میں بلشن حدید کیا تھا اس کے بعد سے آج آپ گلشن حدید کی حالت دیکھنے کے گلشن حدید کیا ہے اس گلشن کو بنتے بھی دیکھا اور اجھڑتے بھی دیکھا روڈوں کی حالت آپ دیکھیں پانی نہیں ہے پینے کو کیس نہیں آرہی لوگوں کے پرس تو یہ اتنے عرصے سے جو حکومت میں رہے انہوں نے پبلک کو کیا ڈیلیور کیا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اگر ہماری پارٹی پر سر ایک ہزار آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ امام کے جو بھی مسائل ہیں پانی بجلی گیس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی امامی مسائل ہیں غریب تک روٹی پہنچے اور ان کے مسائل کو ہم حل کریں دہیل علاقوں کی جہاں تک میں بات کروں تو اس میں تعلیم کا فقدان سب سے زیادہ ہے تعلیم کے حوالے سے کوئی پروگریس نہیں ہے کوئی کام نہیں کیا گیا صرف ٹھپے لگوانے کے لیے غریب آمام کو ایک لالج دے دی جاتی ہے کہ پیسے لے لو یا کچھ بھی کر لو ٹھپا آواز لگنا چاہیے تو اس طرح نہیں ہے ہم سے یہ وہ غریب آمام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں خرید دیا ہوں ان کے لیے سکول بنائیں ہسپتال بنائیں کلیشنے عدیر میں بھی کوئی سرکاری ہسپیٹر نہیں ہے پیچھے گوٹھوں دیاتوں میں تو بلکل ہی نہیں ہے لیکن ان کو چاہیے کہ یہ کچھ ہسپیٹلز بنائیں کوئی سکول گورنمنٹ کے اوام بنائیں غریبوں کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں مگر یہ صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں کریں نا آج تک ان لوگوں نے گوٹھوں دیاتوں میں کچھ کیا ہے اور اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آمام سمجھے اب آمام کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا کارکردگی ان کی رہی ہے اور یہ کیا کرتے رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں کہ ووٹ کا صحیح اقدار کون ہے اور کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اپنے حقوق کو سمجھیں اپنے حقائق جو بھی ہیں ان کو سامنے رکھیں اپنے حقوق کو سمجھیں اور خیمے بے مور لگائیں جی سر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سٹیل میل ادارہ جو سن انیس سو اسی یا سیک سار پہلے سیونٹی نائن میں جس کی اوپنی کوئی تھی اس کا بیڑا گھر کر دیا ہے کرپشن نے اس کا صدیہ ناس کر دیا ہے پیپل ورکل یونین یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم برسر ایک تدار ہے لیکن بلکل صدیہ ناس کر دیا پاکستان سٹیل کو بیچ کے تھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ نوجوان جتنے بھی ہیں ہمارے گوٹوں کے ہیں اس شہری علاقے بلشہ اردید اسٹیل ٹاؤن شاہ ٹاؤن گگر دھابے جی ان لوگوں کو پوڈکاسم میں بھی کہیں نوکری نہیں ملتی شہر سے آنے والے لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں لیکن اس حلقہ پی ایس ایٹی فائف کی صرف اگر بات کی جائے تو یہاں سے لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے یہ ایم پی ایس جیت تو جاتے ہیں لیکن یہ ایک نوکری بھی اپنے لوگوں کو پروائیڈ نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ہے میں ایم پی ایس کا یا ایم ایس کا جو اپنے لوگوں کو بھی نوکریاں نہ دے چکی کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ کسی ایک یا چار یا کوئی فیکٹریاں لگا دیتے دو چار فیکٹریاں لگا دیتے کوئی فیکٹری لگی ہے گورنمنٹ کی طرح سے بھی کوئی فیکٹری نہیں لگی کوئی پرائیویٹ کو فیکٹری نہیں لگ رہی ہے اور فیکٹری لگی بھی ہے تو وہاں میں علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی جوب نہیں یہ سرحن زیادتی ہے اور میں انشاءاللہ اگر اسیمبلی میں پہنچتا ہوں تو میں انشاءاللہ اپنے حلقے کی لوگوں کو پریارٹی پہ رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فرام کروں اور گورنمنٹ کے ہسپیٹلز ڈسپینسریز گارڈن بچوں کے لیے کھیلوں کے میدان انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ ہم ضرور کام کریں گے اور اسے بنائیں گے